کشمیر ہی نہیں دلی میں رہ رہے کشمیریوں کے لیے بھی یہ عید مبارک نہیں تھی یہاں یونائٹیڈ اگینسٹ ہیٹ نے دلی میں رہ رہے کشمیریوں کے ساتھ عید منانی کا ایک پروگرام رکھا جس میں کشمیریوں نے حصہ لیا اس پروگرام کا مقصد تھا دلی میں رہ رہے کشمیریوں کو احساس دلانا کی وہ ذرا بھی اکیلی نہیں ہے ہندوستان کی سیور سوسائٹی ان کے ساتھ ہے جو معاف کرتے ہیں یہ وجہ سے یہ وجہ سے یا کچھ بھی وجہ سے جو ہے اور انٹرمی سے پھر اپنے دھاری دی جا کوئے اید منانے اپنی خواب سانتے ہیں تو ایسے میں جو تہوار کا کار گنگا ہوتا ہے جنہیں دو مین تہوار ہیں مسلمانوں میں ایک بکرا ہی دورکتے ہیں جنہیں دورکتے ہیں تو میں تہوار کا گناہ سے جانتے ہیں کہ اکیلہ پندہ آسکس ہوتا ہے اسے ایسا اپنے آسکس ہوتا ہے کہ جرد کا محول یا خوف کو ہوتا ہے جنہوں سے گھر کو ایک خوف کو توڑھے ہیں جنہوں سے دورکتے ہیں کچھ بھی رسکرین کے ہاں ہماری ساتھ میں اید منائے اور اس دوسرے یہ ہے کہ ہمیشہ کچھ بھی ساتھوں کی شکاہت جاتی ہے کہ ریشنو سندیا خاص طور پر مین والے لوگ کچھ بھی رسکرین کے حق میں بات کر جائے ہیں تو ایک ہے کہ ہم جنہوں کے ایسے دیارے جاتی ہیں کہ ہم ان کے درد میں ان کے سرگل میں انہوں کے خواب ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے دیت میں بہتارے کشمیری لوگ جو اپنے گھر میں ہی جا چکے ہیں جا جا پائے ہیں ان کے ساتھ یہ بنانا ضروری ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہندوستان کا ایک چہرہ میڈیا پیش کر رہا ہے وہ ہی ہندوستان کا ایک چہرہ نہیں ہے ہندوستان کا مطلب صرف کرفیو نہیں ہے ہندوستان کا مطلب صرف بیلٹ گن نہیں ہے ہندوستان کا مطلب صرف جنگوئزن نہیں ہے ہندوستان میں بھائی چارہ بھی ہے ہندوستان میں نائنساپی اقلاق بولنے والے لوگ بھی ہیں اور جو پچھلے دنوں کشمیر میں ہوا اس سے بڑی نائنساپی پچھلے کچھ برسوں میں کشمیر کے ساتھ بہت نائنساپی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی نائنساپی ہم نے کچھ دنوں میں نہیں دیکھی ہے عید کے اس موقع پر جتنے بھی کشمیری یہاں آئے سبھی بہت اداس نظر آئے ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ ذرا بھی خوش نہیں ہیں ان سبھی کی شکایت تھی کہ آجید کے دن بھی وہ اپنے ماں باپ دشتے داروں سے بات نہیں کر سکیں سرکار سے بہت ناراض ان کشمیریوں کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے یہ لوگ فارلمنٹ میں بول رہے ہیں کہ کشمیر کے لوگ بھی سب چیز سے خوش ہے اگر کشمیر کے لوگ خوش ہے تو وہاں پہ کرفیو کیوں ہے وہ لوگ بھی سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کرفیوز اٹھائیے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بہت ہی پروپلنس میں ہیں پورا جو ہے یہ بھو رہے ہیں ہم لوگ دیموکریٹک سیٹ اپ میں رہ رہے ہیں مردد سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا لوگ دن رہے ہیں لیکن کہاں ہیں لوگ دن رہے ہیں آپ کسی دیکھ لیجئے آٹھ دن ہو گئے ہیں ہم لوگ گھر باپنے کر پا رہے ہیں ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے وہ لوگ زندہ بھی ہے کہاں پہ ان لوگ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اب ہماری یہاں کی جو سیول سوسائٹی ہیں ان سے بھی ہم ریپرس کر رہے ہیں پروگرام میں موجود لوگوں نے کہا کہ سرکار کو سمجھانا چاہیے کہ کشمیر سے فکز زمین کے حصے کارنام نہیں ہے کشمیری ہیں تب ہی کشمیر بھی ہے ایک چھوٹی سی بات یہ سرکار کو اکھاس کر پیجر بھی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کشمیر اس جگہ تا نام ہے جہاں کشمیری لوگ رہتے ہیں اندرسطان کو وہاں جگہ جہاں ہے اندرسطانی رہتے ہیں لوگوں سے کوئی جگہ جانے جاتی ہے تو اس زندگی کے پوڑے سے کوئی جگہ نہیں جانے جاتی ہے تمہیں میں پوڑا کوئی اہمیت نہیں جانتا کہ وہاں پہ انسانوں کی آپ نے کوئی سرک نہیں کرو گے اور ان کو اپنی کاغکار نہیں لگے آپ دیکھئے جی آپ کے گھر میں آس پروس کا بیٹی کوئی کلیڈر کی کپیر بھی ٹھوٹے گا تو آپ سے بغت پوچھے نہیں کرے گا یہ کام آپ اتنا بڑا بیسنہ آپ نے کشمیر کے ساتھ کر دیا اور ہندوستان جیش کے ساتھ کر دیا کشمیر کے ساتھ نہیں جیش کے ساتھ ہویا آپ نے کسی سے کشمیر میں کسی سے بات ہی نہیں ایسا کبھی ہو سکتا ہے ایسا کہ کون سی یموریت ہے اور کون سی شرابت اس طریقے کی ازازت دیتی اس طریقے کام کرتے ہیں بہت ضروری ہے جویں ہاں پر آٹھے پروگرام بھو رہا ہے ایسے شیخ جنطرمانکر کا پروگرام ہوا درہو جگہ ہم لوگ رہے کیونکہ اندہ فیس آف ایڈورسیٹی کاشتزا فاشکار کے دور میں جب سمیدھان کا روز یہ بہت ضروری ہے ہمارے تیوہار جو ہیں وہ ہم سے چین نہ کریں ہمارے تیوہار کے مائنے سروں بدل سکے ہاں شاید بہت خروشی نہیں ہے غم زیادہ ہے لیکن اس موقع پر بھی ہم لوگ ساتھ آئیں گے ہمیں غم مانٹے کے ایک ساتھ سامرہ بن کے ایک ساتھ پڑھ رہیں گے یہ بہت ضروری ہے جس دن ہوں ہمارے تیوہار ہمارے یہ موقع کی ہم سے چین لیں گے تب آئیتے ہم کی خروشی تب ان کی چیز پوری ہو یہ چیز کی یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی اس چیز کے بارے میں جو کشمیری یہاں پہ انڈیا میں بس ہوئے ان لوگوں کے ساتھ انہی باتیں سونا ابھی بھی کچھ لوگ پسند کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کیا حالات ہیں ان کے ساتھ بڑے ہونا رہے ہیں یہ ابھی بھی شاید کہنے سے انسانیت کو زندہ رکھتا ہے اسی چیز کے لیے ہم لوگا جائیں ایت کے اس پروگرام میں حصہ لینے والے کشمیری سرکار کے فیصلے سے ناراض تھے اور یہاں تک کہ اپنوں سے دور رہنے کے غم میں وہ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا سکے گلوبر چوڑے کے لیے دلی سے راہلا باس کی ریپورٹ گلوبر چوڑے یوٹیوب کے ساتھ لاتا ہے دیش و دیش کی تازہ خبریں اور نئے نئے ویڈیوز ہمیں سبسکرائب کریں اور تازہ خبروں کے لیے بیل بٹن دبائیں گلوبر چوڑے